بیٹا آسک باپیاس تو اس سٹوری میں تین مین کریکٹرز ہیں مطلب یہ کہانی تین لوگوں کے اردگرد گھونتی ہے نتیا، سمر اور ریان نتیا ایک پورلے جانے والی لڑکی ہے اور ریان اس کا بوئی فرینڈ ہے اس کا دوست ہے تو دوست تو کیسے ہیں آپ لوگ فرینڈز یہ کہانی ایک ریسٹو کے اردگرد گھونتی ہے اور کافی ہوت اور ایروکٹک ہے تو نتیا جہاں روز کولیج جاتی ہے دوستو تو ایک صبح نتیا اپنے گھر آ رہی ہوتی ہے اس کے ساتھ اس کا بیو فرینڈ ریان بھی ہوتا ہے دوستو وہ آپس میں یوں ہی کیجول باتیں چل رہی ہوتی ہیں اور تھوڑے بہت سیکس کے باتیں چلتی ہیں نتیا اپنے گھر آتی ہے جہاں اس کے ماں اس کا انتظار کر رہی ہے وہ لوگ کھانا وانا کھانے لگتے ہیں اور ان کی بھی اپس میں باتیں ہوتی ہیں پھر دوستو نتیا اپنے بیڈروم میں بیٹھی ہوتی ہے جہاں اس کے پاس ریان کا کول آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ہمیں کل پریکٹیکل کا کام کرنا ہے لیکن ایکشلی دوستو بات کر رہا ہوتا ہے سیکس کرنے کی تب ان کی تھوڑے سی دوستو سیکس سے باتیں ہوتی ہیں ادھر ادھر کی کونڈوم ورنم وجہ سے باتیں ہوتی ہیں اگلے دن دوستو نتیا صبح صبح تیار ہو کر ریان کے گھر چلی جاتی ہے جہاں پہ اس کا پتا سمر اس کی سیکریٹر کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے سمر دوستو نظر میں دیکھتے ہی نتیا کو اسے پسند آ جاتی ہے اور وہ اسے کہتا ہے نتیا اسے انکل کہنے لگتے ہیں لیکن وہ کہتا ہے don't call me انکل مجھے سمر کہو یا مجھے آریا کہو یا سیم کہو ایسے کمل لب دو تی نام بتاتا ہے تو پھر وہ اس کے ساتھ ایسی باتیں ہوتی ہیں تب ہی دوستو وہاں پہ ریان آ جاتا ہے ریان نتیا کو اپنے کمرے میں لے کر چلا جاتا ہے جہاں دونوں کے بھی جھپا گپ ہوتی ہے اور سمر نتیا کے لئے لیتا ہے دوستو cut to the scene ہم دیکھتے ہیں کہ نتیا اس میں بڑے سمول میں گئی ہوئی ہے جہاں اسے ایک مہنگی ڈریس پسند آ جاتی ہے اور وہیں پہ اس کا یعنی کہ ریان کا پتا یعنی سمر آ جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ خورت اچھی ہے تو وہ کہتی ہے خورت اچھی ہے لیکن یہ ڈریس بہت مہنگی ہے لیکن دوستو سمر کو مہنگی ڈریس دلوا دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ سمر نے کبھی بھی کسی چیز کا ریٹ نہیں دیکھا اور لیکن وہ پھر دوستو کفی پینے چلے جاتے ہیں وardo کفی پیتے ہیں اور باتچیت ہوتی ہے دوستو کفی پینے کے بعد وہ اس کے گھر آ جاتے ہے سمر کے اور سمر کہتا ہے کہ میں نے تمہیں اتنا مہنگا گفٹ دلوائیا ہے ایک بار تم مجھے پہن کے تو دکھاؤ دوستو نتیا وہ ڈریس پہن کر آتی ہے اور وہ کافی ہی ہوت لگتے ہیں اس ڈریس میں اور دوستو سمر کبھی وہی پہ مدلاب کی سارے ارمان جاگ جاتے ہیں دوستو پھر دوستو وہ میوزک چلا کے ڈانس کرنے لگتے ہیں دوستو کہیں نہ کہیں نتیا کو بھی سمر کا ساتھ پسند آنے لگتا ہے پھر دوستو ہوتا ہے دونوں کے بیچ گھبا گپ یعنی کہ سمر نتیا کو پیل دیتا ہے اور دوستو یہ سین سب سے بیس سین ہے اس ویڈ سریز کا اتنا ہوت ہے اور یہ ایکٹرس بھی کافی ہوت ہے دوستو سارا پیلنے کے بعد دوستو وہ اسے اس کے گھر چھوڑاتا ہے پھر دوستو دیرے دیرے ان کے بیچ ایسے ہی بارباد ملاقاتیں ہونے لگتی ہیں دوستو دیرے دیرے نتیا کو ریان کے ساتھ مزا آنا بند ہو جاتا ہے اور وہ سمر کو ہی اپنا مطلب جیون ساتھی ماننے لگتی ہے اور دوستو سمر کے ساتھ ہی وہ اپنا گھبا گپ کرنا روز چالو کر دیتی ہے ایک دن دوستو نتیا کی ماں کو یہ سب پتہ چند جاتا ہے اور نتیا کی ماں سمر سے ملنے آتی ہے اور تب ہمیں کہانی میں ایک سسپینس دیکھنے کو ملتا ہے کہ جو نتیا کی ماں تھی وہ اصل میں کولیج کے ٹائم پہ سمر کی گرل فرینڈ تھی لیکن دوستو اس نے سمر کو چھوڑ کر کسی اور سے شادی کر لی تب سمر یہ کہتا ہے کہ جو تمہاری بیٹی ہے وہ زندگی کہتی ہاں وہ میری بیٹی ہے تم میری بیٹی کا پیچھا چھوڑ دو تب سمر کہتا ہے کہ تم آج بھی میری دل میں ہو اگر تم میری زندگی میں واپس آ جاؤ تو میں نتیا کے ساتھ اپنا رشتہ توڑ دوں گا تو دوستو وہ مجبوری میں آ جاتی ہے اور مجبوری میں آ کر دوستو وہ سمر کا ہاتھ پھر سے تھام لیتی ہے ادھر دوستو نتیا کے بوئر فرینڈ ریان کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا باپ اس کے گرل فرینڈ کو پیلتا ہے وہ اس سے ملنے کے لئے آتا ہے کہ پھر ڈیڈ آپ نے یہ سب کیا کیا کیوں کیا تو وہ کہتا ہے بیٹا یہ جو بھی ہوا مطلب ویسے کچھ ہوا لیکن بولا اب اس کی ضرورت نہیں پڑے گی دوستو ادھر ہے نا نتیا بھی اپنے مطلب ویسے فرینڈ کے ساتھ واپس پیچ اپ کر لیتی ہے دوستو پھر سمر بتاتا ہے کہ وہ اب اس کے نتیا کی ماں کے شادش شادی کر رہا ہے کیونکہ وہ اس کی گرل فرینڈ تھی دوستو تو اس فیصلے سے دوستو نتیا اور ریان کی زندگی پوری طرح سے ہی بتل جاتی ہے کیونکہ وہ جہاں نتیا اور ریان ایک دوسرے شادی کرنا چاہتے تھے اب ان کی ماں باپ ہی ایک دوسرے شادی کر رہے ہیں تو دوستو اس سے وہ بھائی بین ہو جاتے ہیں اور دوستو نتیا ریان کا ہاتھ اور ساتھ دونوں چھوڑ دیتی ہے اور ریان کو کہتی ہے کہ یہ ہمارا ریشتہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا چل سکتا اور اسی کے تا ساتھ یہ سیریز ختم ہو جاتی ہے سیریز کافی بڑیا ہے کافی انگیجنگ ہے کافی ہوت ہے ایروکٹک ہے سسپینس ہے سب کچھ ہے بھر بھر کے ہے انٹیمیٹ سنز گزب ہے فرینڈز اگر آپ لوگ کو کئی ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو لائک سبسکرائب اور ویڈیو کو شیئر کھیجئے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تھینکیو فرینڈز